دوستو خوش آمدید کہیں گے آپ نے اس ڈیلی کے وی لاغ بازار شیرز اور خبروں کے سپیشل پروگرام میں آخری دن اس ہفتے کا اور پینک دیکھا گیا بازار میں افواہوں کا بازار غرم دیکھا گیا بہت زیادہ افواہیں آج گردش میں تھیں اور اسی کا اثر بازار نے آج خوف و حراس کی صورت میں نکلا سترہ سو سے زائد پوائنٹس کی آج کمی ہوئی اور یہ کمی اس موجودہ ریلی کی بارہ فروری کے بعد سب سے بڑی گراوٹ ہے ٹو پوائنٹ ون پرسنٹ کا ڈیکلائن دیکھا گیا افواہیں مختلف قسم کی افواہیں ان سرکولیشن رہی جنہوں نے اپنا پریشر آج چھوڑا ہے بازار پر یوں تو بازار یعنی کہ ہنڈرڈ انڈیکس فروری دوہزار چوبی سے آن وارڈ اوربار ٹریٹری میں ہی ٹریڈ ہوتا رہا ہے بڑا لمبا عرصہ اس اوربار ٹریٹری میں بازار نے ٹریڈ کیا بڑی کریکشن تھی اور اس میں تمام انڈیکس ہیویویٹس آلموسٹ نوے پرسنٹ نے اپنی کنٹیبیوشن دی آہ کچھ لوکل خبریں اور کچھ آہ انٹرنیشنل خبروں پر ہم ضرور بات کریں گے ٹاپ سٹوری آف دے ڈے پر آہ اس وقت اگر آج ہم دیکھیں تو گلوبل آہ آئی ٹی سیکٹر میں تاتل رہا یورپ آسٹریلیا اور کچھ ایشین ممالک میں یہ تاتل دیکھا گیا جبکہ اس وقت آہ لوکل جو سینٹیمنٹ ہیں وہ سیاست کے گرد گومتا رہا اور بازار اس دباؤ کو برداشت نہیں کر پیا جس میں کہ ٹاپ کنٹیبیوڈ کیا آج کی اس ڈیکلائن کو ہپ پاور نے آلموسٹ ڈھائی سو پوائنٹس کو اڑایا اکیلے ہا پاور نے اس کا ساتھ دیا فوجی فٹلائزر کمپنی نے ایک سو چھپن پوائنٹس کے اخراج کے ساتھ ایچ بیل ایک سو تائیس پاکستان پٹرولیم ایک سو پانچ یو بیل ستانوے پوائنٹس اور سسٹمز نے اٹھاسی پوائنٹس کا اخراج کیا جبکہ اینگرو اٹھاون پوائنٹس بینکل فلاب بینکل حبیب اور او جی ڈی سی ان تمام دس شیئرز نے آلموسٹ ایک ہزار تیس پوائنٹس کو اڑا دیا ہنڈرڈ ایک سے دوسری طرف ہم نے دیکھا سوئی نارتھن ماری پٹرولیم ہائی نور پاکو انڈس موٹرز میں آج پازیٹیو کلوزنگ رہی جبکہ آئی ٹی سیکٹر میں بھی اس پریشر کا اثر دیکھا گیا سسٹمز ایوین اور اس کے ساتھ ساتھ نٹسول تکنالوجیز میں بھی آج کمی ہوئی ہے کچھ سٹاکس جو کہ جینئن ڈیکلائن میں ہیں اور بہت سارے وقتی یا یوں کہیں کہ زبردستی کی آج اس پینک کا حصہ بنے کل یعنی کہ منڈے کو مجیورٹی آف شیئرز ہم ڈائیورج کرتے ہوئے دیکھیں گے اس ڈاؤن پینک کا جو سپیل تھا آج کا اس سے بازار اوورال مجموعی طور پر اس آوٹ گوئنگ ویک میں جس کے تین ٹریڈنگ سیشنز تھے مجموعی طور پر ایک سو چھوہتر پوائنٹس کا اضافہ کرنے میں کامیاب رہا ہے آج کے ایک سو آج کے سترہ سو بائیس پوائنٹس کی کمی کے باوجود بھی والیونس کام دیکھا گیا کل کی نسبت لیکن والیونس کی جو مالیت ہے وہ بڑھ گئی اکتیس اشاریہ تین عرب روپے پچپن کروڑ شیئرز کی ٹوٹل جو ٹریڈ ہوئی آج بازار میں اس کی مالیت رہی کل ستاون کروڑ شیئرز کا کام تھا بازار میں اس کی مالیت تیس عرب روپے کی تھی مجموعی طور پر آج چار سو چیلیس شیئرز میں لیندین دیکھا گیا تین سو تین لاکھ ستائیس ہزار ٹوٹل نمبر آف ٹریڈز آج لگیں کل کے تین لاکھ بائیس ہزار کی نمبر آف ٹریڈز جہاں پر کل ہم نے چار سو چھپن شیئرز میں کام دیکھا تھا ٹریڈنگ کا جو بیلس ہے طاقت کا وہ تین سو گیارہ شیئرز کی قیمتوں میں کمی ہوئی ایک سو چوبیس میں اضافہ اور گیارہ شیئرز آج استحکام کرتے ہوئے پائے گئے سب سے بڑی جو ہمارے پاس اس وقت پولٹیکل انسٹیبلٹی ہے جو کہ ایور پریزنٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف کا سٹوف لیول ایگریمنٹ ہو گیا اب یہ جو گیپ ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پرسیڈنگز ہیں ویدین کورٹس اور ان کا جو ایفیکٹ ہے ٹوارٹس پولٹیکل پارٹیز وہ کافی اس میں گرما گرمی دیکھی گئی ہے اور یہ گرما گرمی اس نے ایک محول بنایا کہ افواہوں کا جو بازار ہے وہ گرم ہو چونکہ ایک انورمنٹ چاہیے ہوتی ہے اس طرح کی کسی بھی چیز کو رن کرنے کے لیے تو امرجنسی یا گورنمنٹ کا یہ جو سسٹم ہے اس کو لپیٹنے کی باتیں ایکچولی سسٹم آریڈی لپٹا ہوا ہے تو لپٹے کو کیا لپیٹنا ہے یہ وہ خبریں تھیں افواہیں تھیں جو کہ آج مارکٹ پر منفی اثر چھوڑا نمبر ٹو ویکنڈ ہالیڈیز اور لمبا ویکنڈ اور پریشر یہاں پر بلٹ اپ کیا اس کو فائر کیا مزید فائر کیا ڈری ٹریڈرز اور ویک ٹریڈرز نے ڈاؤن سائٹ بازار کا جو رجوان ہے اور جو اس کا ایک ابتدائی سپورٹ ہے وہ ہم ابتدائی طور پر دیکھ سکتے ہیں اٹھتر ہزار آٹھ سو اور دس پوائنٹس کی سطح پر آل موسٹ مجودہ لیول سے تقریباً بارہ تیرہ سو پائنٹس کی دوری ہے مزید منڈے کو کیا ویو رہ سکتا ہے تو منڈے کا ویو اس وقت چونکہ پولٹیکل ٹیمپریشرز کافی زیادہ بڑے ہوئے ہیں اور دا ویکنڈ کس طریقے کا کس طرح کا نیوز کا فلو رہے گا اس پر بہت زیادہ ڈپینڈ کرے گا منڈے کا چونکہ منڈے کا جو ویو ہے پہلا اور ابتدائی دن ہوتا ہے کاروباری ہفتے کا وہاں پر اس طرح کی سیچویشن میں ہم بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ جو ویک پلیئرز ہیں بازار کے وہ اپنے شیئرز کو یا تو بیچتے ہیں اور اگر پاسٹیف فلو ہے تو وہ بازار کو بڑھا دیتے ہیں پینک ہوتی ہے لیکن جو اس وقت میجر پلیئرز ہیں جنہوں نے یہ پوری ریلی کو لیڈ کیا لیکوڈیٹی کو پروائیڈ کیا سٹیل ابھی وہ بازار کے اندر ہیں کوئی بہت بڑا ڈسٹریبیوشن ڈسٹریبیوشن فیس ابھی بازار نے نہیں دیکھا تو اگر دیکھتے ہیں اگلا ہفتہ کیسا رہے گا اور ویدین دس پولٹیکل سینٹیمنٹ ٹیمپریشن بازار میں اس وقت جو ٹرینڈ ہے وہ سیلیکٹیو ہے اور اس سیلیکٹیو ٹرینڈ میں جو ٹاپ فیوریٹ اب انڈیکس ہیوی ویٹس یا جو شیئرز ڈیویڈینڈ وائز چونکہ ریزرٹ سیزن ہے اٹیکٹیو ریزرٹ سیزن ہے اٹیکٹیو پی آؤٹ رہے گا وہ ڈائیورج کرتے ہوئے دیکھے جائیں گے جہاں پر ٹاپ سٹوریز میں آج دیکھا سینٹ کمیٹی آن پٹرولیم نے سمن کیا تمام ڈیٹیلز آئی پی پیز کے ریلیونٹ کنٹریکٹ کے حوالے سے پاور ڈیویڈین سے مانگی ہے کہ کب کب کس کس آئی انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر کا کنٹریکٹ ہوا اس کی کیا ٹرمنٹ کنڈیشن تھی جبکہ جو ہمارے پٹرولیم منسٹر ہیں اس سے ملتی جلتی ان کی فورکاسٹ یا انٹرپرٹیشن کہ پاکستان میں کوئی بھی گلوبل بینل اقوامی کمپنی کام کرنا پسند نہیں کر رہی اس کی بنیادی وجہ انہوں نے دی کہ ایک چیلنجنگ بزنس انوائرمنٹ ہے پاکستان میں جو کہ پریسسٹنٹ ہے کنسسٹنٹ ہے عرصہ دراز سے سیکیورٹی کاسٹ بہت زیادہ ہیں یہاں پر کام کرنے کا فوجی فٹلائزر کمپنی کے بورڈ نے اپروول گرانٹ کر دی کہ وہ انزمام ہوگا فوجی فٹلائزر بن قاسم کا دونوں کمپنیوں کا انزمام کرنے کا خواہ ہے فوجی فٹلائزر کمپنی کا بورڈ اور اس کی جو وجہ انہوں نے بتائی کہ شیئر ہولڈرز کی جو ویلیو ہے اس کو اکسپینڈ ہوگا نمبر ٹرو بزنس اپرچونٹیز ویلیو ایڈ ہوں گی لیکن جو ویلیو ایڈ ہوں گی وہ بورڈ نے ابھی تک بتائی نہیں ہے کہ کس طرح کی ویلیو ایڈیشن ہوگی اس انزمام کے نتیجے کے بعد میں جس کا پاسٹیو ایفیکٹ ڈیفنیلی فوجی فٹلائزر بن کا سمپر رہا لیکن جو سنٹیمنٹ تھا وہ پیننگ کا تھا گر گیا سٹاک جبکہ نیگٹیو ایفیکٹ فوجی فٹلائزر کمپنی کا تھا جس نے ایک سو چھپن پوائنٹس کو آج اڑا دیا نمبر ٹرو جو پاسٹیو نیوز کا فلو رہا جس میں کہ پاکستان کے کماشر بینکس کے ڈیپوزٹ کی جو بیس ہے اس میں بائیس پرسنٹ کا اضافہ ہوا پچھلے ماہ جون کے لیے ٹوٹل ڈیپوزٹس اکتیس اشاریہ ایک ٹریلین روپے ہو گئے سٹل ہم نے دیکھا کہ جون میں پالیسی ریٹس آلماسٹ چار سال کے بعد گرے تھے لیکن جو ٹرنڈ ہے ڈیپوزٹ کو موبلائز کرنے کا کماشر بینکس کا وہ ابھی بھی ٹوٹ نہیں پایا ہے پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ آلماسٹ دوہزار گیارہ کے بعد سے بہت کم ریکارڈ کیا گیا ہے صرف چھے سو اکاسی ملین ڈالرز کا دیکھا گیا پچھلے آٹ گوئنگ فسکل یئر میں جو کہ زیرو پائنٹ ٹو پرسنٹ آف دا جی ڈی پی بنتا ہے جبکہ پچھلے سال ٹو پائنٹ ٹو سیون بلین ڈالرز کا پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا اوورال جو ایوریج ہے پچھلے پانچ سالوں کی وہ آٹھ ارب ڈالرزز زائد کی ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی پاکستان کی پاکستان کے ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس فسکل یئر ٹوانٹی فور میں انچینج رہی فلیٹ رہی سولہ اشاریہ چھے پانچ پانچ بلین ڈیو ایس ڈالرز کی زیرو پائنٹ نائن تھری پرسنٹ کا اوورال یئر آن یئر بیسس پر اضافہ دیکھا گیا پاکستان کی ٹیکسٹائل اور ٹیکسٹائل پرڈکٹس کی ایکسپورٹس میں ڈی جی خان سیمٹ بھی ری لوکیشن کرنے کا پروگرام کر رکھا ہے اس نے اور ڈی جی خان سیمٹ اپنی ایک سبسٹری کمپنی کھولنے کا اعلان کیا اس نے یو ایسے میں امریکہ میں کھولنے کا اعلان کر رہا ہے پاکستان کی آئی ٹی سیکٹر کی ایکسپورٹس میں آرموسٹ ٹونٹی فور پرسنٹ کا گروت رہی فسکل یئر ٹونٹی فور کے لیے اور 3.2 بلین یو ایس ڈالرز کی پاکستان کے آئی ٹی سیکٹر نے ایکسپورٹس کی گو کہ آج اس کا ایفیکٹ ہم نے ان شیرز پر اس سیکٹر پر نہیں دیکھا جو کہ پچھلے دو دنوں سے دیکھ رہے تھے ڈیو ٹو پینک اکراس تا بورڈ پینک تھی اب اوورال اگر ہم دیکھیں تو والیوس میں جو اضافہ تھا وہ آلموسٹ ہمیں آئی ٹی سیکٹر میں ایک بار پھر سے دیکھنے کو ملا یعنی کہ ایویان ایک روڑ نوے لاکھ شیئرز کا کام رہا سٹاک میں کلوزنگ ڈاؤن سائیڈ رہی پاک الیکٹرون آج گر گیا دو کروڑ 48 لاکھ شیئرز کے کام کے ساتھ فوجی فٹلائزر بن قاسم تین کروڑ 6 لاکھ شیئرز کا کام جبکہ سوئی ناردن گیس پائپ لائنٹس ایک روڑ اور 79 لاکھ شیئرز کا کام کرنے میں کامیاب رہے کل یعنی کہ منڈے کو آپ سے پھر نئے پروڑمیں نئی ویڈیو اور نئے شیئرز نئی خبروں کے ساتھ بات بات ہوگی تب تک کے لیے ہم اجازت دیجئے خدا حافظ